مسجد نبوی کے اندر ایک واقعہ ہوتا ہے مسجد نبوی کے اندر پچھلے دھرنے کے زمانے سے شروع کرنے پاکستان میں بہت ساری برائیاں پچھلے چند سالوں میں آئی ہیں ایک آئی جائی کا قیام تھا جو میں پی ٹی آئی کی حکومت کو بھی کہتا ہوں یہ آئی جائی ٹو ہے آئی جائی کا قیام جو تھا وہ بد ترین میں سال تھی سیاست میں رواداری اور مروت کو ختم کرنے کے لیے پی ایم ایل این اس وقت قندوں پہ سوار تھی اسٹیبلشمنٹ کے اور اللہ پاک مفرد فرمائے بینظیر بھٹو کی ان کے خلاف وہ وہ کچھ بولا گیا حرزہ سرائی کی گئی کہ جو نہیں بولنی چاہیی تھی معافی مانگنی چاہیے ان لوگوں کو جو حیات ہیں وہ دنیا سے چلے گئی ہیں اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اس کے بعد نواز سے ریفت جاتا ہے تو گو نواز گو کنارے کہاں لگتے ہیں یہ کچھ یادیں تازہ کر لیں شاید یادیں تازہ ہو جائیں اگر جس کی یاد تازہ نہیں ہو اس کو دوبارہ یاد آ جائے گی دوبارہ مسجد نبی کے اندر ایک واقعہ پیش ہوا ہے کیوں اللہ کے گھر میں اللہ کے نبی کے گھر میں جہاں آوازوں کو بلند کرنا منع ہے یہ حکم ہے سورہ حجرات کی دوسری آیت کے اندر کہ آپس میں اس طرح مت گفتو کرو ایسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایسے گفتگو مت کرو جیسے آپس میں کر رہے ہوتے ہو اپنی آوازیں پست رکھو یہ نہ ہو کہ تمہیں علمی نہ ہو اور تمہارے سارے عمال ضائع ہو جائیں وہاں پر یہ چوٹ ڈاکو کنارے لگانے کی جگہ ملی تھی بہت ہی افسوسناک واقع تھا اور اس سے پھر ایک اور سیپ آ گیا آجے ہم نے ہر وہ کام کیا ہے جو اس ملک کو اندر سے کھوکھلا کرنے کے لیے درکار تھا اور اس میں سب نے اپنا حصہ ڈالا ہے یہاں فیضاباد دھرنا ہوا تھا تو نفرت کا بیج بولے کے لیے توہین رسالت کا الزام لگا کر لوگوں پہ گولیاں چل گئی تھیں فتوے پرچے کاٹے گئے تھے توہین رسالت کے اوپر اگر کسی کی یاد داشت گھم ہیں تو تحریک انصاف والی اپنی سیاست کو دوبارہ یاد کر لیں کہ وہ اس کے پیچھے محرکات کیا تھے ان کو یہاں تک پہنچانے والے کون تھے اور ان کی سپورٹ کون کون کر رہا تھا کس پارٹی کے لوگ بڑے بے قرار تھے کہ ہم اندر جا کے بیٹھ جائیں اللہ سے اس کی بھی توبہ کر لیں اور آج جن لوگوں نے دوبارہ سے 295 کی ایف آئی آر کاٹی ہے ان لوگوں کے اوپر جس میں عمران خان شامل ہے انہوں نے دوبارہ غلط کام کیا اس کے اندر ابھی 295 سی نہیں ہے وہ توہین رسالت والی کلوز نہیں ہے یہ ہے مقدس مقامات کی بے حرمتی لیکن یہ ذہن میں رکھئے کہ آپ ایک ایسی قوم جو اس بات کیا نام لینے کے اوپر دوسرے کا گلہ کاٹنے پر تیار ہو جاتی یہ پوچھے بغیر کہ اس کا جرم ہے کے نہیں ہے وہاں پر ایسی کلوزز کو سوچ سمجھ کر استعمال کریں نہیں کرنا چاہیے جس نے وہاں پر بہودگی کی ہے جو بتمیز شخص ہے جس کی تحقیق سے ثابت ہو جائے اسے ایک کو پکڑی ہے لیکن ہر ایک کو عمران خان کا پچا کاٹنے تاکہ وہ خوفزدہ ہو جائے گا یہ درست نہیں ہے میں اس کو فساد سمجھتا ہوں اس سے بچیں اس ملک میں آگ لگ جائے گی ایک بندہ اس چکر میں مارا گیا نا تو یہ ملک سنبھالنا مشکل ہو جائے گا اتنی تقسیم کا شکار ہیں اتنا اس ملک کے اندر فساد ہے ہر ایک شخص دوسرے کو کافر قرار دینے کے لیے بے قرار بیٹھا ہوئے اور رمضان کے مہینوں میں یہ سارا فساد پھیلا ہوئے کسی کو خدا کا خوف نہیں آیا کسی ایک جماعت کو تو سب سے زیادہ ذمہ داری تحریک انصاف کے اوپر آئید ہوتی ہے یہ حکمران تھی ابھی ابھی حکومت ان کی گئی ہے ایک لمحے کے لیے اگر جھجگ گئے ہوں یہ سازش کا الزام لگاتے ہوگئے اور اب دوبارہ پرچے کٹے ہیں تو اب انہیں یاد آیا ہے کہ یہ تو مذہب کا کارڈ استعمال ہو رہا ہے امر بالمعروف ونہینہ نرمکر میں یہاں بیٹھ کے کہتا تھا کہ مذہب کا نام مت لیں یہ آپ کے خلاف استعمال ہوگا آپ مذہب کو درمیان میں لا کے مذہب کی اوپر عمل کرنے کا حکم ہے مذہب کی آڑ کے پیچھے چھپ کر سیاست کرنے کا حکم نہیں ہے مذہب کی اوپر عمل کیا آپ کے کردار اس بات کے غمازی کرتے ہیں کون کون لوگ مذہب کی اوپر عمل پیرا ہو رہے ہیں کچھ اللہ سے توبہ کریے اور اس ملک کے اوپر رحم کریے سارے لوگ سارے سیاستدان اور تمام ادارے بھی ہم اس ملک کو آدھا گوا چکے ہیں باقی آدھا گوانہ فوڈ نہیں کر سکتے تو توبہ کریے پاک رات ہے ابھی تیس دن آپ سب نے روزے رکھے ہیں کسی اللہ کے نیک بندے کہ اللہ دعا سن لے اور ہمیں اس فساد والی کیفیت سے آگے لے جائے